پورے دیش میں سی اے کا قانون لاغو ہو چکا ہے اور کل سرکار نے اس کو لے کر نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے ہم مسلم علاقوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی لگاتار لوگوں کی پرتکریائیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تمام یہاں پر مسلم سمودائے سے جڑے لوگ ہیں سر اب سی اے کا جو قانون ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے اس کو لے کر پہلے ایک در کا اور بھائے کا محول تھا اور بتایا جارہا تھا کہ اس سے جو لوگوں کی ناغرکتہ ہے وہ چلی جائے گی اب آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کچھ سوچنا دیکھیں سی اے ایک ہوا بنایا گیا تھا سی اے سے کوئی نقصان نہیں ہے سی اے اصل میں دیکھیں جو ہمارے جتنے بھی اچھ کوٹ ہیں انہی نے یہ کس کو پاس کر کے بھیجا ہے تو ہم لوگ اس کا سواگت کرتے ہیں ایک در جو بیٹھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو خالی کرا دیا جائے گا سی اے آئے گا ان کو یہ ہو جائے گا پاکستان بھیج جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک افواہ بنائی جاری ہیں ان سے افواہوں سے لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے ایک سی اے جو ہے اس میں لوگوں کو ناغرتہ ملے گی یہاں کی جیسے لوگ رہے رہے ہیں اسی طریقے سے رہیں گے اس میں جو لوگ سوچ رہیں گے کہ ہم سی اے آ گیا ہے اس کے پہلے بھی انیس میں بھی بوال ہوا تو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے جب بھی پروسیزر آئے کا چیک کیے جائیں گے ابھی پہلے سمجھے تو کسی یہ کیا ہے ابھی تلقے تو نہ کسی کے پاس کوئی چیز آئی ہے نہ کوئی جان چھوئی ہے نہ کچھ ہے ڈر رہے ہیں ڈرنے کے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی کسی تو نہ خالی کرا جائے گا نہ مسلموں کو خالی کرا جائے گا نہ کسی کو خالی کرا جائے گا آپ جیسے رہ رہے ہیں ویسے ہی رہیے گا اے آئی ایم پارٹی ہیں وہ ان کے مکھیاں ہیں سدین ویسی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خانون ہے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے خلاف ہے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ایکچول میں خانون مسلمانوں خلاف ہو دیکھیں کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف قانون لائی نہیں سکتا ہے کیونکہ مسلم بھی پورے ہندوستان میں بربر سے ہی ہیں اور یہ گنگا جمنی جیسے تہذیب ابھی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں چلتی چلی آ رہی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سی اے میں مسلمانوں کو خالی کرا دیں گے خالی کرا کے ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے چھڑوا دیا جائے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سی اے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے کیا نام ہے آپ کا محسن وزا یہ خانون اب جو بتایا گیا کہ لاغو ہو گیا پورے طریقے سے کیا آپ لوگوں میں کسی طریقے کا ڈر ہے بھے ہے نہیں کوئی ڈر ہو کوئی بھے نہیں ہونا چاہیے نہ مجھ کو نہ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے جو سرنات ہیں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے ایک وجہ یہ ہے ابھی میں نے میڈیا پہ ایک راجنات سنگھ کی ایک statement سنا ہے انہوں نے ڈائریکٹ یہ بات بولی ہے کہ مسلمانوں کو دیش سے نکالنے کی بات تو دور کوئی ان کو انگلی نہیں لگا سکتا تو اس چیز کو وہ لوگ بھیان میں رکھیں سارے مسلم لوگ اور یہ بہت اچھا لاغو ہوا ہے جو آج تک برسوں سے دردر بھٹک رہتے ان کو ایک ناغرکتہ مل جائے گی میں اس بات کا سمرتھن کرتا ہوں یہ سمرتھن کرتے ہیں اور جو برسوں سے دردر بھٹک رہتے ان کو ناغرکتہ مل جائے گی ان کا یہ کہنا ہے سر آپ کا کیا نام ہے یہ قانون کس طریقے سے لاغو ہوا آپ لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد کیا آپ لوگ کے ذہن میں چل رہا ہے کسی طریقے کا ڈر بھائے ہمارے دل میں کوئی اس طرح کا ڈر نہیں ہے ہم لوگ سرکار جس کی بھی رہی ہو ہم لوگ نے اس کا ہمیشہ سمرتھن کیا ہے اور جو بھی ایسی انہیں نے قانون لاغو کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ایک بات یہ کہنا چاہیں گے ہندوستان ایک دل ہے وگر دل سے جان کو الگ کر دیئے یا جان کو دل سے الگ کر دیئے الگ کر دیئے تو اس میں کوئی فرق نہیں رہی جاتا ہے تو دل اور جان ایک ہے جو بھی سمرتھن کیا ہی گے ہم اس کا سمرتھن کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے آپ بھی کافی لمبے وقت اسے سب دیکھتے چلے آ رہے ہوں گے میرا دیکھیں جو فائزی صاحب نے کہا ہے بہتر بات کہی ہے انہی نے اور ہم لوگ بزمانے سے ہمارے باپ زیادہ پوچھتے چلے آ رہی ہیں رہتے میں یہاں اور رہ رہی ہیں اور ہم بھی اسی طرح رہتے رہیں گے یہ تو خامہ خائق ایک ہوا اوراں آنی جاتی ہے اور رہا وائشی صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے تو وائشی صاحب تو ان کی تو بات کو چھوڑ دیئے ہم لوگ ان کے خلاف رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں بیلکل وہ سیاست میں ہائیں وہ سیاست ہی کرتے ہو ان کے بعد کچھ نہیں ہے لگتا ہے کہ اس پر لے کہ سیاست ہو رہی ہے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کیا رہی ہے جبکہ سرکار برابر کہہ رہی ہے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی کی ناغرکتہ نہیں جا رہی ہے جی ہاں وہ سرکار کے جو سیاست نکالا ہے وہ قانون تو صحیح ہے کسی کی ناغرکتہ نہیں چھن جائے گی جبکہ سب ہی ہیں ہندو مسلم سب ہی کے باشندہ ہیں اور یہیں مریں گے یہیں کھپیں گے ایسا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے تمام مسلموں سے اپیل ہے کہ سیاست مت کریں اور جو بھیکار ہیں ان کے خلاف ورز کی جائے یہ تمام دیکھئے مسلم لوگ ہیں اور ایک مہیلہ بھی ہیں ہمارے ساتھ یہ بتائیے پچھلی بار مہیلاؤں نے بہت بڑے پیمانے پر ویروت کیا تھا سیاست کا لیکن اب کی آپ لوگ کو تصویر کیا لگ رہی کہیں کوئی ڈر کسی طریقے کا بھائے لیکن ہمیں تو کوئی اطراز نہیں باقی لوگ کے کیا کہہ رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں جو ہے وہ صحیح ہے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تاثر سب میں ہو بس یہ تمام لوگ جو ہیں مسلم سمودائے کے یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں اور بہت سے اور بھی لوگ ہیں آپ ایک یوہ ہیں نوجوان ہیں یہ جو قانون جو لاغو ہوا کل آپ لوگ نے دیکھا کہ ادھی سوچنا جاری ہو گئی اس کو لے کے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں بہت اچھا ہے یہ سب کے لئے بنایا گیا ہے چاہے ہندو یا مسلمان ہو سب کو ناغتہ ملے گی اس سے فیدہ پہنچے گا نقصان ہوگا اس سے فیدہ ہوگا نقصان کوئی نہیں اس سے فیدہ پہنچے گا نقصان کوئی نہیں ہوگا یہ تمام مسلم سمودائے کے لوگوں کو کہنا ہے حالانکہ دیش میں جو ہے اس کو لے کر سیاست چروع ہو گئی ہے تمام جو وپکشی پارٹیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کا صاحب طور پر یہ کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ ہے اس کے مدد نظر یہ کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ جاری کیا گیا ہے لیکن مسلم سمودائے کا لگتار اس بات کو لے کے کہنا ہے کہ خانون سے کسی کو بھی ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھے کی ضرورت نہیں ہے اور اس خانون کا لگ بھگ جو مسلم سمودائے ہے وہ ایک طریقے سے سواگت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارہ سمچار کے لیے لکھنو سے احمد حسین